ارخند کے سواست منتری بننا گپتہ کا تتھا کتھت ہنی ٹریپ کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد راجعی کی سیاست میں بھوچال آ گیا ہے بی جے پی سانسد نشکان تو دوبے نے بننا گپتہ کے تتھا کتھت وائرل ویڈیو کو ٹویٹ کر کانگریس کے چرطر پر حملہ بولا وہیں اس پورے معاملے کو ویرودھیوں کی سازش بتاتے ہوئے منتری بننا گپتہ نے ایف آئی آر درج کرائی ہے انہوں نے اس ویڈیو کو فیک اور ایڈیٹیڈ بتاتے ہوئے ان کی چھوی کو دھومل کرنے کی سازش قرار دیا ہے زی میڈیا بھی اس وائرل ویڈیو کی ستیتہ کی پشتی نہیں کرتا سواست منتری کے خلاف سازش آپ اتی جنک ویڈیو کے ذریعے اٹیک سازش یا سچ پولس کرے گی کیس حل جھارکھنڈ کی سیاست میں ایک بار پھر توفان کھڑا ہو گیا ہے اور اس بار نشانے پر ہیں راجعی کے سواست منتری بننا گپتہ جن کا ایک آپتی جنک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اس تتھا کتھت آپتی جنک ویڈیو میں بننا گپتہ ایک مہیلہ سے باتچیت کرتے دکھ رہے ہیں اسے ہنی ٹرےپ کا ماملہ بتایا جا رہا ہے لیکن اس وائرل ویڈیو کو لے کر جھارکھنڈ کے راجنیتی گلیارے میں ترہ ترہ کی چرچائیں ہو رہی ہیں خاص کر ویپکش نے تو اسے بڑا مددہ بنا لیا ہے گوڑڈا سانسد نشکانت دوبے نے ٹویٹ کر حملہ بولا انہوں نے اس ویڈیو کو ٹویٹ کر لکھا یہ ہے کانگریس کا چرچو جھارکھنڈ کے سواست منتری بننا گپتہ جی کا یہ تتھا کتھت ماجرہ ہے مہیلاؤں کی عزت سے کھیلنا کانگریس کا ریکرتہ سوشیل شرما کا اپنی پتنی کو تندور میں جلانا کاش گاندھی پریوار سمجھ پاتا یدی یہ صحیح ہے تو کانگریس کے لیے ڈوب مرنے والی بات بی جے پی نے اس ماملے کو لے کر سواست منتری کے اس ٹیفے کی مانگ کی وہی جمشید پور پوروی کے ویدھایک سریع رائے کے مطابق یہ ماملہ اتنا چھوٹا نہیں ہے مکہ منتری جی کا یہ دائی تو بنتا ہے کہ ایس آئی ٹی کا گھٹن کر کے چوبیس گھنٹے کے اندر اس ویڈیو کی ستتہ کی جانچ کر کے اس پہ آگے کاروائی کرے اگر وہ ویڈیو ست ہے تو ہمارے پاس شبد نہیں ہے اس بات کی نندہ کرنے کے لیے تب تو ترنت منتری جی کو اسطحفہ دینا چاہیے یہاں کے سینئر ایس پی نے فائیار درج کیا ہے تو اسے فائیار کو لے کر آپ بھی اپنی جہاں سے آرم کریے یہ اگر نہیں ہوتا ہے تو سیدھے ہیمن سورین جی کے اوپر جائے گا کہ اتنی سبوتوں کے بعد یہ آپ کوئی کاروائی نہیں کرتا ہے منتری پر اسے سوشتیکر نہیں لیتے ہیں وہیں منتری بننا گپتا کے کاریالے سے ایک پریس ریلیز جاری کر اسے ان کی چھوی کو دھومل کرنے راجنیتک ودوش سازش کے تحت ایک فیک اور ایڈٹ ویڈیو کو جانبوچ کر وائرل کرنے کی بات کہی گئی ہے اس کے ساتھ ہی بننا گپتا نے ٹویٹ کر اپنی صفائی میں لکھا ہے سوشل میڈیا میں میری چھوی کو دھومل کرنے اور راجنیتک ودوش کی بھاونہ کے ساتھ کچھ پرمکھ راجنیتک ویروڈیوں نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک فیک اور ایڈٹ ویڈیو کو جانبوچ کر وائرل کیا ہے ویڈیو میں سپسٹ دکھ رہا ہے کہ فوٹو شاپ یا انیا کسی ایڈٹنگ ایپ کے مادھیم سے یہ ککرتیا کیا گیا ہے جس کے ویرودھ میں نے ایف آئی آر کروا دی جلد ہی اس ماملے میں پولیس جانچ کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا جن لوگوں نے اس فرضی اور ایڈیٹیڈ ویڈیو کے مادھیم سے مجھے پھنسانے کا کاری کیا ہے ان سبھی کے خلاف کانونی کارروائی کروں گا ستی میو جائے گے وہیں ستہ پکشی سے لے کر پشو پیش میں ہے کونگرس کے مطابق جانچ چل رہی ہے وہیں جی ایم ایم گھٹنا کو شڑی انتر قرار دے رہا ہے اس پر پولیس جانچ کر رہی ہے فائر ہو گیا ہے جانچ ہو جانے دیجئے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اس نیتیکتہ کی بات کر رہے ہیں یہ بھاج پائی یہ لوگ اپنے دل سے جانتے ہیں پر آئے دل کا حال اس لیے ان کی باتوں پر بہت زیادہ توجہ دینے کا نہیں ہے جو اس طرح کا عروپ لگاتے ہیں ہم مانگ کر رہے ہیں منتری مہودے کا تو پہلے اپنے گریبان میں جھاکنا چاہیے اپنے دل میں دیکھنا چاہیے کہ ان کے دل میں کیسے کیسے لوگ ہیں اور میں اس پورے گھٹنا کرم کا جانچ کا مانگ کرتا ہوں اور جانچ سے ہی پتا ہو چلے گا کہ کون کون لوگ سامل ہیں بہرحال جب تک عروپ ثابت نہ ہو کسی کو گناہگار نہیں مانا جا سکتا زی میڈیا بھی وائرل ویڈیو کی ستیتہ کی پشتی نہیں کرتا اور اب معاملہ پولیس کے حوالے ہیں جس کی جانچ کے بعد ہی معاملے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا بیورو ریپورٹ زی میڈیا